منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریہ تو سمندر تلاش کر السلام علیکم ناظرین پروگرام محنت کش کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزیر عبداللہ ناظرین کہتے ہیں محنت میں عظمت ہے یہ بات یقیناً درست ہے انسان اگر محنت کرے تو اپنے مقصد کو پا لیتا ہے کبھی کبھار انسان زندگی کی تلخیوں سے گھبرا کر مایوس ہو جاتا ہے لیکن وہ اگر صبر کا دامن تھامے رکھے ہمت سے کام لے اور محنت کرے تو کام یا بھی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے آج ہمت اور محنت کی ایک ایسی مثال ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب سیف سٹید اکھارٹی کے ایک پولیس کمیونکیشن افیسر اشفاق صاحب آج اب ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں ان کی زندگی کی کہانی انہی کی زبانی اشفاق صاحب بتائیے گا زندگی کا سفر کیسا رہا یہاں تک کیسے پہنچے آپ نے ایک حادثے میں اپنا بازو کھو دیا یہ حادثہ کیسے پیش آیا ہے اس وقت میں پانچوی کلاس میں تھا تو ہمیں ایک گاو میں رہتے تھے تو وہاں پہ ٹوکا مشین گھاس کارنے کے لیے سمال کی جاتے ہیں تو گھاس کارنے کے لیے ہم گئے دوستوں سے وہاں پہ پہ پہلے میچ کھیل رہے تھے تو میچ کا بہت محشوقین ہوتا تھا تو گھر بھول میں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ نہ گھاس کارکے نہ بینسو گرہ چارہ گرہ ڈالا جائے تو ہم نے میچ کھیلنے کی جلدی میں تو گھا چارہ کارنے کے لیے وہاں پہ مشین اس کی سپیڈ نامنے زیادہ کر دی وہ فارٹ ہمارے ہی تھا تو لاسٹ ہی ٹائم مومنٹ تھا ہمارا گھاس چارہ ڈالنے کا کارنے کے لیے تو اس کے اندر ہمارا بازو آگیا والدین نے تو اسٹر مجونی تھے بھائی تھا میرا اس وقت تو ایک گاؤں میں تھے وہاں پہ کیونکہ ٹرانسپورٹ وغیرہ بھی نہیں تھی تو جسے ہم بہرے کہتے ہیں کام کھتوں کھت میں کام کرنے والے تو وہ مجود تھا اس وقت تو وہ کافی جہاں پہ ہمیں ٹرانسپورٹ وغیرہ ملتی تھی وہ کافی دور تھا تو سیریے سے تو وہاں پہ پہ پہنچتے بھی تقریباً دس پندرہ میں لگ جاتے تھے وہ وہاں پہ بھی جب وہ موقع پہ پہنچا تو وہاں پہ ٹرانسپورٹ بھی مجود نہیں تھی جب آپ جب آپ ہاں ہم سوالیات مجود نہیں تھی جو جب وہاں واپس آیا تو میری کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی تو تقریباً جو ڈاکٹر وغیرہ تھے بھی انہوں نے بھی جواب دی دیا تھا کہ اب یہ بچ نہیں پائے گا تو اللہم دلہہ بھی چچو بھی ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے بھی تھوڑی سی ہیلپ کی ڈاکٹر وغیرہ کہ انہوں نے کہا بھی چلو آپ نہیں کرتے تو میں کچھ کر کے دیکھتا ہوں تو انہوں نے کوئی ڈرپ وغیرہ لگائی تو اس چند تھوڑا سا مجھے اس حادثے کے بعد زندگی کو آپ نے دوبارہ شروع کیا حمد اور حوصلہ بڑھانے میں کس کا کردار تھا اس کا جو سب سے زیادہ کردار ہے نا میرے والدین کا ہے جب یہ حادثہ میرے ساتھ پیشا ہے نا تو میں سب سے زیادہ روتا تھا تو کیونکہ جب یہ حادثہ ہو گیا تو میں پریشان تھا اب میں کیا کروں گا تو اردگردگئی لوگ اور دوست وغیرہ زیادہ پریشان بھی کرتے تھے اور جب میں لوگوں کو دوسروں کو دیکھتا تھا جو ڈیسیبل ہوتے تھے یا جن کے بازو یا ہاتھ بغیرہ نہیں ہوتے تھے ان کو میں دیکھتا تھا کہ یار تو میں اب آگے جا کے کیا کروں گا تو اس میں والد صاحب نے ایک دن ایسی میں رو رہا تھا بیٹھا تو انہیں کہتا ہے بیٹا کیا بات ہے میں نے اپنے والد کو بتایا کہ یہ ایک انیشن ہے مجھے یہ برداشت نہیں ہو رہا مجھ سے تو وہ مجھے انہوں نے کچھ نہیں بتایا وہ مجھے ایک عدالت جس طرح کہتے ہیں وہ سیشنل کر رہا وہاں پہ لے گئے مجھے بائک پہ تو وہاں پہ دیکھا تو میں نے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا جس کے دونوں بازونی تھے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹا اس کو دیکھو تو وہ ٹائپنگ بھی کر رہا تھا اور اس کے اردگرد لوگوں کا رش بھی کافی زیادہ تھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ دیکھو اس بندے نے محنت کی ہے آج وہ اس پوزیشن پہ بیٹھا ہے اگر یہ محنت نہ کرتا تو یہ بھی آئی سڑک پہ بیٹھا ہوتا ہے کسی سے بھی مانگ رہا ہوتا ہے اس بندے نے محنت کی ہے اپنی حلال کی دوزی کو کھا کے کھا رہا ہے بیٹا آپ کے لئے اب جو ہے نا تعلیم ہی سب کچھ ہے اپنے تعلیم کو نا طاقت بناو اور آگے چلو انشاءاللہ ضرور ترقیب ہوگے اور کسی کے آگے ہاتھ پلانے کی ضرورت نہیں پڑے گے کبھی یہ محسوس ہوا کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے سٹارٹ سٹارٹ میں تو انسان کو بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ انسان عادی ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کا پھر جب ایک ہاتھ چلا جاتا ہے تو پھر اس کو ایک ہاتھ میں شیفٹ ہونا کوئی ٹائم لگتا ہے تو سٹارٹ میں مجھے کھانے میں اور چیزیں اٹھانے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی دیر پھر اس نے مجھے ایک ہاتھ کھا دیا اب انشاءاللہ کبھی اس طرح کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا مجھے آپ نے اس دوران اپنی تعلیم کیسے جاری رکھی کیونکہ میرے والدہ نے کہا تھا کہ بھئی تعلیم ہی آپ کی اپنی تعلیم کی طرف ہی ہے اور جو تعلیم کو حاصل کرنے سے ہی میں آگے جا سکتا ہوں تو پھر میں نے سوچا کہ اپنا جو سارا فوکس ہے نا وہ اپنی تعلیم کی طرف ہی دینا چاہیے تو اس میں والدہ نے کافی مجھے سپورٹ بھی کیا مجھے یونیورسٹی میں بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ ٹرانسپورٹ کا ہو گیا آنے جانے کا کیونکہ اب یونیورسٹی تو ہمارے اریے میں نہیں ہمیں ایک سیٹی سے دوسری سیٹی میں ٹرائول کرنا پڑتا تھا وہاں پہ جا کے میں نے اپنی جو بیچلرہ وہ ایڈیوکیشن آسف کی تھی انٹر کے بعد جو شعبہ آپ نے منتخب کیا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی سر اس وقت میں مشکلات مجھے شعبہ میں واقعی بہت زیادہ آرہی تھی تو کیونکہ چیچو میرے بھی ڈاکٹر تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کرو کہ میڈیکل کا شعبہ کر لو تو میں تکیب ہونے ویک یا ٹو ویک میڈیکل کی کلاسے بھی لیتا رہا ہوں تو بعد میں کچھ لوگوں نے اور والدین کو بھی اور مجھے بھی یہ رہے تھے کہ میڈیکل کے شعبے میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وہاں پہ جیسے آپ کو آپ پیٹ کے لیے کوئی چیکم کے لیے یا اس طرح کوئی مشکلات کا آپ کے لیے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ ایسا شعبہ اختیار کرو جس میں آپ ایک آج سے بھی یا دوس سے بارک اچھی طرح کر سکو تو پھر میں نے یہ سوچ ہے کہ اس سے بہتر یہ ہی کہ آپ کمپیوٹر کے فیڈ میں چوز کرو جب آپ نے اس جاب کا انتخاب کیا تو اس کے ٹیسٹ کے لیے تحریری امتحان اور ٹائپنگ ٹیسٹ بھی تھا وہ آپ نے کیسے کوالیفائی کیا کیونکہ میری پیچھے بھی آئی ٹی کی فیلڈ تھی اور میں پہلے بھی جاب کرتا رہا ہوں تو وہاں پہ بھی کیونکہ میرا ٹائپنگ سے تھوڑا بہت آستہ پڑتا رہا تو میں نے یہاں پہ الحمدللہ ٹائپنگ اچھی نمبروں سے پاس کی تھی تو یہاں پہ میری سیکشن ہو گئی اس دیپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوئے آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ کانٹ کی جاتی ہے آپ اس دیپارٹمنٹ میں پی سو آف دا منت رہے ہیں ہر پر آپ ٹاپ پرفارمنس میں رہے ہیں کئی بار تو یہ کیسے ممکن ہوا سر کہتے کہ انسان جب محنت کرتا ہے تو اس کا صلح ضرور ملتا ہے تو آکے ہم نے بھی ادھر محنت کی ہے تو کام چوری کرتے تو کارنا کار بھی سکتے تھے لیکن نہیں ہم نے اپنا جو فوکس ہے وہ اپنے کام کی طرف رکھا الحمدللہ دس سے بارہ بار جو ہے نا پی سو آف مانتے بان چکا ہوں تو زیادہ تار جو توجہ ہوتی جی زیادہ تار فوکس وہ کام کی طرف ہوتی تھی اس وقت سب بتائیے کہ آپ کا فیوچر پلین کیا ہے سر الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے ایک اچھی جوب دی ہے اور میں اس جوب سے ساتیسفائی بھی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ملکوہ قوم کی خدمت کر سکو اور جو میرے سے ہو سکے گا میں اس قوم کو خدمت کے لئے کروں گا کیونکہ یہ یونی فارم بھی نا میرا پیشن ہے یہ میری مجبوری نہیں ہے مجھے اس یونی فارم کا بہت شاہ ہوتا ہے فورس فیلڈ میں آنے کا لیکن مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار ڈیسیبل بندے نا فورس میں نہیں جا سکتے تو اللہ تعالی کا شکر ہے اس میں اللہ تعالی نے مجھے موقع دیا ملکوہ قوم کے خدمت کرنے کے لئے میں اپنی بھرپور خدمات انجام دوں گا کامیابیو کامرانی کی زمانت محنت و مشرکت ہے یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس کا سمر شیری ہوتا ہے اسے کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سرا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی